اسلام علیکم فرینڈز کیبل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے انڈرویڈ فون سے پی سی یا لیپ ٹاپ پر ڈیٹا منتقل کرنا آپ کی فائلوں کو بیک اپ کرنے کا ایک تیز اور محصر طریقہ ہے چاہے آپ اہم دستوزاد کا بیک اپ لینا چاہتے ہیں تصاویر منتقل کرنا چاہتے ہیں یا موسیقی کو منتقل کرنا چاہتے ہیں یہ طریقہ ایک براہ راست اور قابل اعتماد کنیکشن فراہم کرتا ہے اسے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے انڈرویڈ فون کو پی سی یا لیپ ٹاپ سے جوڑنے کے لیے یو ایس پی ڈیٹا کیبل کا استعمال کرنا ہے دھیان میں رہے آپ نے یہاں یہ جو بلو کلر میں یو ایس بی پورٹ اگر آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں موجود ہے جس سے زیادہ رفتار میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا سے اپنے انڈرویڈ فون کی ڈیٹا کیبل کی ٹائپ اے کو کنیکٹ کرنا ہے اور جبکہ دوسری طرف ٹائپ سی کو موبائل فون کی چارجنگ پورٹ سے اٹیچ کر لیں گے تو کنیکٹ ہونے کے بعد فون میں اور آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر بھی اطلاع آ جائے گی ابھی یہاں سے اگر ہم اپنے کمپیوٹر کی ونڈو میں ڈرائیوز والے سیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو کنیکٹڈ فون کا یہاں فولڈر شو ہوگا اس پر کلک کریں گے تو آپ کو ابھی یہاں فون کی انٹرنل سٹورج شو نہیں ہوگی فون کی انٹرنل سٹورج کو شو کرنے کے لیے آپ نے اپنے انڈرائیڈ فون کے نوٹفکیشن پینل میں جانا ہے یہاں آپ کے سامنے چارجنگ دس دوائیس کی طرح کی اطلاع موجود ہوگی اس پر ٹائپ کریں گے اور یہاں دوبارہ ٹائپ کریں گے تو یہاں فون میں یو ایس بی پریفرنسز کا پیج اوپن ہوگا یہاں یو ایس بی کنٹرول بائی میں دس دوائیس سیٹ ہوگا اور یو ایس بی سیکشن میں آپ نے یہاں فائل ٹانسپر پر سیٹ کرنا ہے فائل ٹانسپر پر سیٹ کرتے ہی آپ کو انڈرائیڈ فون اور کمپیوٹر میں دوبارہ کنیکشن کے بارے میں نوٹفکیشن مصول ہو جائے گا اب آپ یہاں سے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی ونڈوز میں ڈرائیبز میں جائیں گے اور یہاں سے کنیکٹڈ انڈرائیڈ فون کے فولڈر کو اوپن کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں فون کی انٹرنل سٹورج شو ہو گئی ہے یہاں سے آپ انٹرنل سٹورج میں جائیں گے اور یہاں آپ کو انڈرائیڈ فون کے تمام فولڈر اور ڈیٹا تک رسائی مل جائے گی اور اب آپ اگر کیمرہ کے فولڈر کا ڈیٹا کمپیوٹر میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ڈیسن فولڈر کو اوپن کریں گے اور ایک یا تمام فائلز کو سلیکٹ کر لیں گے دھیان میں رہے کاپی کرنے کے بعد اس ونڈو کو بند نہیں کرنا بلکہ اسے منیمائز کر لیں اور کمپیوٹر میں نیا فولڈر یا اپنے کسی مطلقہ فولڈر میں ڈیٹا کو پیسٹ کر دیں گے تو آپ کے سامنے ڈیٹا کاپی ہونا شروع ہو جائے گا اس طریقہ سے آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں کسی بھی شیرنگ ایپ سے بھی کئی گناہ زیادہ رفتار سے انڈرائیڈ فون کا ڈیٹا ٹرانسفر کر پائیں گے فرینڈز ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بلوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ